مناسق حج کا بقائدہ آغاز ہو گیا حجاج کرام آج میدانِ عرفات میں جمع ہو کر خطبہ حج سنیں گے منام اکیس لاکھ بانوے ہزار مربع میٹھے رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر عباد ہے دیکھ لارس سے زائد پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے پچیس لاکھ خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دنیا بھر کے پچیس لاکھ سے زائد حجاج کرام لب بے کھلا ہما لب بیک کی صدای بلند کرتے حج کے رکنے آزم وقوفِ عرفہ کے لیے نوز الحج کو نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد میدانِ عرفات روانہ میدانِ عرفات میں حجاج کرام کی سلامتی گری فول پروس سیکیورٹی کے اقدامات تیس ہزار سزائے دسکری اور پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے سعودی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے علاوہ حج اور عمرہ فورس کی جانب سے میدانِ عرفات کی سیکیورٹی کو فول پروپ بنایا گیا ہے پہنی مرتبہ ڈرون کیمرو سے نگرانی کی جائے گی اس کے علاوہ ہیلیکوپٹروں کی مدد سے بھی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماع سپریم کورٹ میں شروع ہو گئے چیز جسٹس پاکستان عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں چہر اپنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس ایجاز الہسن، جسٹس منی وقتر، جسٹس یہیہ افریدی بینچ میں شامل ہے جبکہ جسٹس نظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہے آج سماعت کے آغاز پر شیرمن بیچے آئے کے وقین نے دلائل کا آغاز کر دیا فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی تین میجر جنرل، ساتھ برگیڈیر سمیت، پنرہ افسران کے خلاف تعدیبی کا روائی اور ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت تین افسران کو نوکری سے برخواست کیا گیا فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ریٹائر ٹور سٹار جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائر ٹور سٹار جنرل کا دماد گرفتار ہے جبکہ ایک ریٹائر ٹری سٹار جنرل کی بیگم، ایک ریٹائر ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور دماد احتسابی عمل سے گزر رہی ہیں نو مائی کے واقعات نے ثابت کیا جو کام دشمن نہ کر سکا ان چند شرپسندوں نے کر دکھایا نو مائی کا ثانیہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی اس سازش کے لیے سوشل میڈیا پر چھوٹ کھلایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا ثانیہ نو مائی کو نہ بھلایا جائے گا اور نہ ملوث اناثر کو معاف کیا جا سکتا ہے تمام ملوث کرداروں کو آئین پاکستان اور قانون کے تحصے سزا دی جائے گی دوبائی میں پاکستان کی دو بڑی اتحادی جماعتوں کے رحنماؤں کا اکرت نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک شرمین آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ملاقات میں مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شرمن بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوئی جبکہ موجودہ اہم سیاسی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا کیا پاکستان کے ساتھ کتے میں دہشتگرد گروہوں سے نمٹنے کا عظم برکرا ترشمان امریکی محکمہ خارشاہ کا پریس پریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے انصداد دہشتگردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں تاہم ہم شاہتے ہیں کہ پاکستان تمام دہشتگرد گروہوں پر پابندی یقینی رکھنے کے لیے اقدامات کرتا رہے پاکستان اور انٹرنیشنل مونیٹری فرنڈ کے درمیان آج سٹاف لیول محایدہ ہونے کا امکان وزارت خزانہ کی حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے محایدے کے لیے بادشیت حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تمام شرائط پر ڈیڈ لاکھ تقریباً ختم ہو گیا ہے آئی ایم ایف شرائط پر سلانہ ایک لاکھ ڈالر پاکستان لانے کی سکیم ختم کر دی سٹاف لیول محایدے کے لیے دونوں فریقین کی درمیان مزاقرات ہوں گے وزارت خزانہ اسحاق ڈالر آئی ایم ایف کے ساتھ مزاقرات کو حتمی شکل دیں گے اور پنجاب، خیبر پختون خواب، لوچستان، کشمیر اور گلدد بلدستان میں آج بھی تیز ہماوں، آنڈھی اور گرد شما کے ساتھ بارش کا امکان جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں ملدان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں بارش کے بعد کئی لاکھوں میں بشری کی فراہمی موتر رہی پہزن ممان ریج میں موزندار بارش کے بعد لینڈ سلائٹنگ، پہاڑی چٹانے این پچاس پر گرنے سے یوب ڈی آئی خان ہائیوے بند ہو گئی جس کے باعث بلدستان کا خیبر پختون خواہ کے ساتھ زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا موسیقی